اللہ کی طرف جانے والے بہت سے راستے ہیں یہ ہم لوگوں کی تنگ نظری ہے ہر کوئی ایک ایک راستے پر لگا ہوا ہے اور جو اس کا راستہ اور طریقہ ہے وہ سمجھتا ہے یہی صرف اللہ کی طرف جاتا ہے دیکھونا آپ منحاج القرآن کی سٹرگل کر رہے ہیں جو آپ کا فکر ہے یہ سوچ آپ میں نہیں ہونی چاہیئے سلیم میں مثال دے رہا ہوں اگر آپ یوں سوچیں کہ جو طریقہ ہمارا ہے بس یہی طریقہ اللہ کی طرف لے جانے والا ہے اور کسی کا طریقہ اللہ کی طرف نہیں جاتا اللہ معاف کر دے کفر ہو جائے گا ایسی سوچ کبھی نہ لائیں میں نے آپ کو کبھی تلقین نہیں کی ایسی نصیت کبھی نہیں کی یہ درست نہیں ہے حق نہیں ہے اللہ کی طرف جانے والے بہت سے راستے ہیں کوئی اور جماعت ہوگی ان کا کہ ایک اور طریقہ ہوگا اس طریقے پر وہ کنسنٹیٹ کرتے ہوں گے امفیسائز کرتے ہوں گے زور دیتے ہوں گے آپ کا طریقہ اور ان کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے مگر کسی دوسرے کے طریقے کو اگر وہ خیر پر قائم ہے کبھی بورا بھلا نہ کہیں کیونکہ ممکن ہے وہ بھی اللہ کی طرف جاتا ہو پھر تیسرا کوئی ایک طبقہ ہوگا وہ کسی اور طریقے پر امفیسائز کرتے ہوں گے ہر ایک کا ایک اپنا مزاج ایک اپنی طبیعت اور ایک اپنا ذوق اس کے مطابق ہر کوئی طریقہ وضع کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی ڈنڈا مارا تھا تو ایک چشمہ نہیں پھوٹا تھا بنی اسرائیل کے لیے بارہ چشمیں پھوڑ دیئے تھے تاکہ ہر قبیلہ اپنی سہولت اور ذوق اور قربت کے مطابق ایک ایک چشمے کو قابو کر لیں بارہ چشمیں پھوٹے تھے ہر ایک کے لیے ہر ایک کو پابان نہیں کیا کہ ایک ہی چشمے سے بالٹی بھر کے لے جائیں یہی پانی ستھرا ہے اور صاف ہے اور یہی حلال اور پاک تیب ہے نہیں باقی ایک تیب ایک چشمے پر ایک قبیلہ بیٹھا ہے تو باقی گیارہ چشمیں بھی پاک ہیں اسی طرح کس طریقے سے جلد ملے گا مولا یہ تو اللہ کو معلوم آپ پابند ہیں یعنی ہمارے ہاں خرابی یہ ہے کہ جو جس طریقے پر ہے وہ سمجھتا ہے ہی لگا کے کہتا ہے میرا طریقہ ہی حق ہے ایسی بات نہیں ہے اللہ والے کبھی ایسا نہیں کہتے تھے اور آپ بھی ایسی سوچ سے بچیں ایسی سوچ بڑی گمراہی اور کفر ہوگا میں توبہ کرتا ہوں آپ توبہ کریں کبھی ایسی سوچ میں نہ جائیں ہمیں اللہ پاک نے جو توفیق دی جو الہام کیا جو ہدایت فرمائی اللہ کے رسول نے جو ہماری سمجھ میں ڈالا ایک طریقہ وضع کیا پوری زندگی میں اس کے طور طریقے تفصیلات شکلیں بنائیں آپ کو سراب پہ ڈال دیا انشاءاللہ یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے اور اللہ کے رسول کی طرف جا رہا ہے اور اللہ کی طرف جا رہا ہے اس عمر میں کوئی شک نہیں رکھنی چاہیے اس عمر میں کوئی شک نہ رکھیں کہ آپ کا طریقہ حق ہے اللہ کی طرف جانے والا ہے اللہ کا وصال دینے والا ہے اس کا عجر آنے والا ہے آخرت کی نجات ملنے والی ہے دین کی تجدید کا طریقہ ہے منحج القرآن دین کا اسلام کا احیاء کا طریقہ ہے دین کی تجدید کا اس صدی کا طریقہ ہے یہ رکھیں یقین مگر ایسا کبھی نہ کہیں وہ خرور ہو جائے گا وہ تکبر ہو جائے گا وہ اللہ کو پسند نہیں کہ دوسرے کے طریقے کو کہیں اگر وہ خیر پر مبنی ہے اور اللہ اللہ کے رسول کے لیے ہے تو یہ نہ کہیں کہ وہ طریقہ غلط ہے وہ اللہ کی طرف نہیں جائے گا ایسا کہنا بندے کا حق نہیں غلط ہے یا نہیں یہ فیصلہ کرنے کا حق اللہ کے پاس ہے یہ اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا نیتوں کا حال اللہ جاننے والا ہے عالم الغیب اللہ ہے اللہ من بما فی صدور اللہ ہے بندہ بندے کی نیتوں پر فیصلہ نہیں کر سکتا طریقے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم بہت سے طوروں کو جمع کریں طریقے علم بھی جمع ہو طریقے زہد بھی ہو طریقے صفا بھی ہو طریقے سلوک بھی ہو اور طریقے تربیت بھی ہو طریقے دعوت بھی ہو طریقے تبلیغ بھی ہو طریقے تجدید بھی ہو میں نے کوشش کی ہے کہ بہت سے طورق جمع ہوں اس ایک طریق میں مگر بہت شمار طورق ہمارے طریقوں سے بڑھ کر الگ اور بھی ہوں گے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سے طریق ہیں جو اللہ کی طرف جاتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے چشموں کے مثال دے دی بارہ قبیلوں کے لئے بارہ چشمیں پھوڑ دیا اس لئے قرآن مجید میں اللہ رب العلیت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان و جیم واللذین جاہدو فینہ لنہ دینہم سبولنا جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان پر اپنے راستے کھول دیتے ہیں ہم یقیناً اپنے راستے ان کے لئے کھول دیں گے لنہ دینہم سبولنا یہ اللہ پاک نے نہیں فرمایا لنہ دینہم سبیلنا کہ ہم ان پر اپنا راستہ کھول دیں گے راستہ نہیں کہا فرمایا سبولنا فرمایا میری طرف آنے والے بہت سے راستے ہیں جو مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان پر اپنے راستے کھول دیتے ہیں پھر ہر کوئی اپنے ذوق کے مطابق اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے فہم کے مطابق اپنی طبیعت کے مطابق کوئی نہ کوئی ایک راستہ بگر کے چل پڑتا ہے وہ فرماتا ہے کہ تُو اے بندے یہ راستہ لے یا یہ راستہ رے اس سے فرق نہیں پڑتا مگر جو بھی لے راستہ میرا لے میرے راستے پر چل تاکہ الٹی میٹلی تُو مجھ سے ملتا سکے نا